اسلام علیکم سامنے ہمارے چینل اردو ادب کی پسندیدگی کا شکریہ یہ ویڈیو ہم نے خاص طور سے سر ابن صفی کو سننے اور پڑھنے والوں کے لیے بنائی ہے اس ویڈیو کی ضرورت یوں بھی تھی کہ ہم سر ابن صفی کے چاہنے والوں اور ان کی کہانیاں ہمارے چینل پر سننے والوں کو مطلع کر سکے اور ان کی رائے سے اپنے کام کو بہتر بنا سکے تو سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں گا کہ جو لوگ کتابوں میں سر ابن صفی کو پڑھتے رہے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ لیجنڈ سر ابن صفی اپنے ہر نوول سے پہلے پیش رس لکھتے تھے اور اپنے پڑھنے والوں سے مخاطب ہوا کرتے تھے اور لوگ وہ پیش رس بھی ذوق و شوق سے پڑھتے تھے میں نے ابھی تک ان کے کسی بھی نوول کا پیش رس آپ کو پڑھ کر نہیں سنایا اس کے لیے معذرت چاہوں گا لیکن آج سے ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کا کوئی بھی نوول پڑھنے سے ایک یا دو دن پہلے آپ کو آنے والے نوول کا پیش رس سنایا جائے پھر یہ ارز کروں گا کہ ہمارے پاس فرمائشوں کی ایک لمبی فیرست ہے اور یقین جانئے ہم کسی بھی سامائے کو نراض نہیں کرنا چاہتے ہمارے چینل اردو عدب میں نہ صرف سر ابن صفی بلکہ اردو کے معروف عدیبوں اور شاعروں کے شاکار بھی موجود ہیں اس کے لئے ہماری پلیلس پر جاکر نظر سانی کیجئے اور جہاں تک فرمائش کا سوال ہے تو ہماری ایک سامائیں جو پابندی سے سر ابن صفی کے نوول ہمارے چینل پر سنتی ہیں ان کے اسرار پر ہم عمران سریس کا ایک شاندار سلسلہ پیش کر رہے ہیں جلد کا نام ہے تین سن کی اور یہ چار نوولوں پر مشتمل ہے جس کا پہلا حصہ ریشو کی یلغار جسے آپ انشاءاللہ جمعے کی رات سارے سات بجے سن سکیں گے ایک اور بات گوشکوار کرنا چاہوں گا ریشو کی یلغار سے پہلے اگر آپ شہباز کا بصیرہ سنیں گے تو آپ کو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ یہ اس کے آگے کی کہانی ہے اور شہباز کے بصیرہ کے لئے ہماری پلیلس ملاحظہ کیجئے اور اب آپ کو مزید بور نہیں کروں گا اور ریشو کی یلغار کا پیش رس پڑھ کر سناؤں گا ہمیں اپنی راہے سے آگا کیجئے اگر آپ سب نے سر ابن سفی کے دلچسپ پیش رس سننے میں بھی دلچسپی ظاہر کی تو ہم یہ سلسلہ بھی جاری رکھیں گے تو ملاحظہ کیجئے ریشو کی یلغار کا پیش رس شہباز کا بصیرہ کی پسندیدگی کا شکریہ کل تین عدد خطوط میں ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا گیا ہے وہ بھی ایسے حضرات ہیں جو میرے نوولوں میں سیاست پسند نہیں کرتے اور میں یہ ارز کروں گا کہ سیکریٹ سرویس صرف بین الاقوامی سیاست سے سروکار رکھتی ہے بسو اور ٹیکسیوں کے روٹ پرمٹ چیک کرنے نہیں دوڑتی اور نہ اسے معاشرے کے اخلاقی اتار چڑھاؤ کی نگرانی سوپی جاتی ہے یہ اور بات ہے کہ عمران کبھی کبار ذاتی طور پر یا اپنے احباب کے توسس سے اس میں بھی ملوث ہو کر ایک آدھ کیس نپٹا بیٹھے شہباز کا بصیرہ ایک الگ کہانی تھی خان شہباز کا زیر نظر نوول سے صرف اسی قدر تعلق ہے کہ اس کی ایک ہماقت کی وجہ سے عمران شکرال کے ایک معاملے میں جاول جا ہے ورنہ وہ شکرال کے راستے سے اپنے ملک میں واپس چلا آتا لہٰذا خان شہباز کو تو شکرال کی ایک سرحدی بستی میں چھوڑیے اور ذرا آگے بڑھ کر شکرال کے شہباز کو ہی سے ملیے وہی سردار شہباز کو ہی جو درندوں کی بستی میں عمران کی مدد سے پورے شکرال کا سردار بنا تھا خاندادی اور ایجنٹ ہفتہ ملف کی بھی قطعی پروانہ کیجئے ان کی کہانی ختم ہوئی ویسے اگر کوئی پڑھنے والا خاندادی کی شادی وغیرہ سے دلچسپی رکھتا ہو تو جہاں چائے کرا دے مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا برحال مجھے بور نہ کرے سلسلے میں دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ریشو کی یلغار اس حیرت انگیز کہانی کی ابتدا ہے جس کی بے شمار دلچسپیاں آپ کی منتظر ہیں لہٰذا اس ابتدا ہی پر کوئی حکم لگانے نہ بیٹھ جائیے گا تیسری بات یہ ہے کہ فلم دھماکہ کی کہانی لکھ کر میں کوئی فلمی شخصیت نہیں بن گیا ہوں کہ یار لوگ مجھ سے فلمی قسم کے سوالات کرنے لگے ہیں میں کیا جانوں کہ فرہاد پنجابی تھا یا ایرانی یا اس نے نہر کھودنے کے بعد کوئی تقریر بھی کی تھی اگر کسی صاحب کو وہ عاشق کے بجائے قومی لیڈر لگتا ہے تو میں کیا کروں نہ عشق میرا موضوع ہے اور نہ فرہاد میرا ہیرو قوم کے بارے میں بھی اسی حد تک علم رکھتا ہوں کہ میں اسی قوم کا ایک فرد ہوں قطعی نہیں جانتا قوم کہاں سے شروع ہوتی ہے اور لیڈری کہاں ختم ہوتی ہے ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ یہ پیار دمبا دمبا کیا چیز ہے محترمہ کان پکڑتا ہوں آئندہ کبھی کسی فلمی گیت کے مکڑے کو اپنی کتاب میں نہیں گھسنے دوں گا ضروری تو نہیں کہ میں اس کے معنی و مطالب سے بھی آگاہی رکھتا ہوں ویسے ایک صاحب کا پتہ بتا سکتا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو پیار دمبا دمبا کا مفہوم سمجھا سکیں گے وہی صاحب ٹی وی پر ٹال مٹول کیا کرتے ہیں والیکم السلام ابن سفی بیس مئی انیس سو پچھتر شکریہ